تو جی ان کے ساتھ سامل ہوتے تھے یعنی کہ سرکاری کارکرومہ میں پیچھلے دو چار پانچ سالوں سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو چاہے بنگال میں ہم نے دیکھا چاہے وسندرہ راجے بھی آ چکی ہیں یہاں پر اور وسندرہ راجے بھی پدھار چکی ہیں سبھی کے چہرے کھل کھلائے ہوئے ہیں کیونکہ آج کا دن راجستان کے لیے بہت خاص ہے اور وسندرہ راجے بھی یہاں منچ پر وراجمان ہو چکی ہیں اور اس بیچ کےشف پرساد مورے اتر پردیش کے اپ مکہ منتری بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور سواغت کیا گیا یہاں پر پور مکہ منتری اشوگ گہلوت کی طرف سے ان کا تو اس منچ پر اب دھیرے دھیرے کر کے سبھی مہمانوں کے آنے کا سلسلہ ان کے وراجمان ہونے کا سلسلہ لگاتا ہے چل رہا ہے اپنے بتایا ہی نہیں لیکن سر بات کیا ہو رہی ہوگی آپ تو بیک گراؤن میں چلے گئے نیتن گڑکری بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور یہاں نیتن گڑکری کا جو راجستانی صافہ اور پگڑی ہوتی ہے اس کے ساتھ سواگت بھوی طریقے سے کیا گیا پھولوں کی گلدستے کے ساتھ سواگت کیا گیا یہاں سے یہی مانکر چڑا جائے کہ سیدھا ائرپورٹ سے اب وہ روانہ ہوں گے ایلبرٹ ہال کے لیے جو سمہاروستھل ہے شفت گرہن سمہاروستھل ہے کیونکہ اب زیادہ وقت نہیں بچا ہے اور بارہ بجھ کر دس منٹ کا وہ وقت کیونکہ بارہ بجھ کر تین چار منٹ تو ہی چکے ہیں اب کبھی بھی اگلے پانچ سات منٹ کے اندر پردان منطری نریندر مودی بھی یہاں لینڈ کر سکتے ہیں جیپور کے سٹیٹ ہینگر میں اور پھر وہ بھی سیدھا روانہ ہو جائیں گے بارہ بجھ کر تیس منٹ پر وہ یہاں سمہاروستھل میں پہنچ جائیں بلکل رویندر آپ تھی کریں بارہ بجھ کر تین منٹ ہو چکے ہیں اور بارہ بجھ کر دس منٹ پر پردان منطری نریندر مودی کا جیپور پہنچنے کا کارکرم ہے جیپور ائرپورٹ پر پہنچیں گے اور وہاں سے سٹیٹ ہینگر سیوے نکلیں گے اور کا کافیلہ نکلے گا سیدھے البیٹ ہول پر پہنچے گا سمہاروستھل پر اور جو تصویریں دیکھئے دو بہت مہدپور تصویریں ہیں یہ آپ نے راجستان اسے ہی کرتے ہیں اور اشوک گیلوت اکثر کہا کرتے تھے میں تھانسوں دور نہیں جب سندرہ راجی نے شپت لی تھی مجھے یاد ہے تب بھی اشوک گیلوت وہاں پر پہنچے تھے اور آج جب بھجنلال شرمہ بھارتی جنرلتہ پارٹی کے منطری کے طور پر شپت لے رہے ہیں تب بھی اشوک گیلوت یہاں پر موجود ہیں جی ہاں بلکل اور یہ ہم نے پوچھا بھی تھا پہلے راجستان شرمہ سے انہوں نے اپنی طریقے سے جانکاری کیا تھا یہی کہا تھا کہ پور مکھی منطری اشو گیلوت اس میں شرکت کریں گی اور کون سے کانگریس یہاں پر آئیں گے اچھا روشن کا رکھ کرتے ہیں سٹیٹ ہینگر پر موجود ہیں کیونکہ پردھان منطری کچھ ہی دیر بعد یہاں پر پہنچنے والے ہیں کبھی بھی پہنچ سکتے ہیں روشن لائیو اس وقت آپ ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں یہ بتائیے کہ مکھی منطری کے یہ بتائیے کہ پردھان منطری کو لینے کے لیے ریسیو کرنے کے لیے یہاں پر کون کون پہنچے ہیں کتنی دیر میں ان کا یہاں پر فلائٹ پہنچ رہی ہے دیکھیں پردھان منطری موجود کو ریسیو کرنے کے لیے یہاں پر تمام نیتاؤں کا پہنچنے کا سلسلہ جاری ہے جیپور شہر سانسد ابھی اسٹیٹ ہنگر کے اسی گیٹ سے اندر گئے ہیں جیپور کی جو جیپور جو گریٹر نگر نگم کی میئر ہے سومیا گوجر وہ یہاں پر پہنچیے پی اے موڈی کو ریسیو کرنے کے لیے دیکھیں پی اے موڈی کا جو پلین ہے وہ کسی بھی پل جیپور ائرپورٹ کے اوپر لینڈ کر سکتا ہے کچھ منٹوں کے بعد میں ہم سب سے پہلے نیوز 18 کے اوپر دکھانے کی کوشش کریں گے کہ پی اے موڈی اسی گیٹ سے کچھ منٹوں کے بعد میں بھی بہار نکلیں گے ٹھیک کچھ منٹوں کے بعد میں آسے سیدھے وہ سبہ اسٹل کے اوپر وہاں پر جائیں گے وہاں پر بجللال سرما سعید جو تمام جو کیبنیٹ کے جو پرتینیتی ہیں انہیں شپت یہاں پر دلوائیں گے ڈپٹی میئر کی جو شپت ہے وہ دیا کماری کو دلوائی جائے گی پریم چند بیروا کو ڈپٹی میئر یہاں پر جو منونت کیا گیا تو کچھ منٹوں کے بعد میں جو کاریکرم ہے وہ پی اے موڈی یہاں پر پہنچیں گے تو اس کاریکرم میں شرکت کریں گے وہاں پر کچھ دیر کا پی اے موڈی کا جو بھاسن ہے وہ بھی ہونے والا ہے میں میرے سیئیوگی سے کہوں گا کہ دکھانے کی یہاں پر کوشش کریں اسٹیٹ ہینگر کے باہر جو سرکشہ ایجنسیاں ہیں وہ alert mode کے اوپر ہے